دوسری جانی بہاولپور میں ہونے والی بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جہاں کٹائی ہو چکی ہے وہاں تھریشر نہیں لگ سکتا اب جبکہ کھڑی فصل میں پاری بھر جانے سے اب کٹائی ممکن نہیں رہی اسی پر بات کریں گے اتھر لاشاری سے جی اتھر اب دیت کیجئے گا بلکل ایسی ہے کہ بہاولپور سے جنوب مجاب میں ہونے والی بارشوں نے گندم کی فصل کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے یہاں پر اتنی زیادہ بارش جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہوئی کہ فصلیں بلکل بھہ گئی ہوں لیکن فصلیں متاثر ضرور ہو رہی ہیں جو گندم کی کٹائی ہو چکی ہے وہ تو بلکل خراب ہو چکی ہیں اب دوبارہ کھلیں گی ان کو دھوپ لگے گی جو فصل سیار ہے اب اس کی کٹائی نہیں ہو سکتی کاش کار یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کے مسائل کی حوالے سے فرماو اسی کیا صورت آلے کسی کنک مشین لائی ہے کٹی ہے بارش پہ گئی ہے کٹی پڑی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے جو کٹی ہوئی ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے اچھا سر تسانے سے سو کہ جیرے کنے کا کٹی پہ یہ وہ بھی خراب تھی دی پہی ہے اگلی فصل بھی لیٹ تھی دی پہی ہے تو کاش کار ان کیا سوچھنا پائے کاش کار تھا یہاں کہ جلدہ جلدہ تھریشر لگے اور دانیں نکلیں ساکو یہ ہوتی لیکن ساکو سرسر نقصان ہی گالو تھی دا پہ بارشان جیرے موسمی حالات ہیں اندی وجہ تو جیرے دیکھ سامنے کنکا ڈھائے چکن جیرے ایسا کٹی کھڑے ہیں اور نار ساڑی وال جیرے ہیں دوبارہ تو سنی تھی گئی ہے اندھے نہ سارا تھریشر لاکھ سا ہے نہ سارا بھو نکل سکتے ساکو سارا سار نقصان ہے اس کا ایک چیز یہ بھی ہے جو انہوں نے کہے کہ اگر اس طرح کی یہ نمی والی گندم جو ہے وہ اس کو تھریشر کریں گے بھی سہی تھریشر میں دیں گے بھی سہی تو اس کے بعد اس کا جو بھوسہ ہے وہ بھی نہیں نکل سکے گا اور جو گندم کی صفائی ہوتی ہے دانہ ہوتا ہے وہ بھی سہی نہیں نکل سکے گا اور ابھی بھی کالے بھادرانے بھاولپور کو گھیرا ہوا ہے اور اس وقت بھی موسم جو ہے وہ بارش والا ہوا اور کاشکار سب سے زیادہ پریشان ہے کہ یہاں پر جو گندم کی کٹائی گندم کا جو آگے خاص طور پر کپاس کی بھی جائی ہے اس کا سمام مرلہ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے بہت شکریہ ترلاشاری اپ ڈیٹ کر